فجر حتی یتبینا یہاں تک کی وہ خیتِ ابیاز اب ظاہر سے بات ہے وہ دیکھنا خسنہ شہروں میں تو بہت مشکل کام ہے ماہرین نے کچھ ٹائم بنا کے نکال دیا کساب اتنے بچ کے اتنے منٹ کے اوپر فجر کا وقت ہو جاتا ہے اب کساب کتابی تو ہے نا کساب کتاب ملک بھی ہو سکتا ہے انہوں نے لکھ دیا تھا چار بچ کے سات منٹ تک کھا سکتے ہیں آج کل کے بعد دیگا اور بھٹ جائے گا چار بچ کر کے سات منٹ تک کھا سکتے ہیں ہو سکتا ہے چار بچ کے پانچے منٹ پتا ان کے حساب میں غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے تین بچ کر کے پچاس منٹ کے اوپر یا درہ منٹ پہلے ہی جو ہے کھانے کو روک دیتے ہیں احتیاطا لکھتے ہیں نا وہ ترکِ سہر اور وقتِ نماز وقتِ نماز ہی ترکِ سہر ہے ترکِ سہر اور نماز کا وقت ایک ہے دو نہیں ہے پھر یا الگ الگ کیوں لکھتے ہیں وہ احتیاط دلتے بھی دیتے ہیں یہ چلو بھائی اگر فرض کیجئے کہ چار بچ کے سات منٹ تک بھی تھا اور ہم نے تین بچ کے پچاس منٹ پہ ہاتھ روک لیا حالت تو نہیں کیا نا تو سورج نکلنے تک نہیں ہے طلوعِ فجر افطار جو ہے ہمارے ہاں مغرب مغرب سے مراد ہمارے ہاں یہ ہے کہ سورج ڈوب جائے اور سورج ڈوبنے کے بعد ایک سرخی ہوتی ہے جو پورک کی طرف پچھ یہ یہ ہے پورک کی طرف مشرق کی طرف افق پہ نظر آتی ہے یہ سرخی آپ کے سر سے گزر کر کے پچھم کی طرف چلی جائے جب یہ سرخی چلی گئی تو وہ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے جی روا ہوا کی بات نہیں ہے ہر ایک کی آنکھ کے روشنی الگ 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 کچھ لوگ بارہ بچے رات کو کی روا دیکھنے لگتے ہیں روا ہوا نہیں شریعت میں جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ سرخی ہے ہماری اس کو دیکھنا آسان کام ہے فجر کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے فجر کو سمجھنا مشکل کام ہے لیکن مغرب کو سمجھنا آسان کام ہے